بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آپ کو آج کے سوٹی سیشن میں خوش حمد دیں سٹوڈنٹس آج ہم تحریکی علی گھڑ کے حوالے سے سرسید خان کی جو امپورٹنٹ سرفسیز ہیں اس کو ہم ڈسکس کریں گے سٹوڈنٹس یہ قویسن اللوی پارٹ ون میں اور ہمارے ایڈی بی پارٹ ون کے ایکزیم میں بیشیوں باہر آ چکا ہے اور تحریکی علی گھڑ پر اکثر قویسن آ سکتا ہے کہ اسے ایک ملی تحریک کے طور پر لیا جاتا ہے اور اس قبر قویسن سرسید احمد خان کی خدمات کے حوالے سے بھی ڈسکس کیا جاتا ہے تو انفیکٹ یہ دو سوال ہیں ایک تو سرسید احمد خان کی خدمات اور دوسرا یہ سوال ہے تحریکی علی گھڑ تو اس کے اس تحریک کے تحریکی علی گھڑ کے اور اس کے ساتھ منصلق جو سرسید احمد خان کی جو سرفسیز تھیں ان کا بہت گہرہ اثر بڑا آگے چل کر تارک پاکستان کے مومنٹ جو ہے وہ آگے چل کے جو ایوینچلی جو ہے وہ چلی کیونکہ بہت بیٹی جو کھیپ ہے وہ لیڈران کی مجسر آئی برسکیر کے مسلمانوں کو آفٹر دیس تو آئیے سٹوڈنٹس اس کا ڈیٹیلڈ ہم ڈسکشن کرتے ہیں اگزامنیشن پانٹیو سے یہ کوششن تیار کیا گیا ہے سٹوڈنٹس اس کی لیند پروپر ہے ہائیلی ایکسپیکٹڈ ہے اور فرکنٹلی آسٹ کویسچن ہے ضرور کیجئے گا سٹوڈنٹس بہت احسان زبان میں یہ نوٹس آپ کے لئے ترتیب دی جاتے ہیں جیسے کہ آپ اس کویسچن کو پہلے پڑھئے پھر آپ حسنا کیجئے کہ کس طرح کا مٹیریل اس کے اندر میں نے آپ کے لئے ایڈ کیا ہے دیلیگرڈ مومنٹ جو ہے وہ ایک اہم اصلاحی مومنٹ تھی تو ایک تو سٹوڈنٹس آپ ذہن میں رکھے کہ یہ ایک ریفارم مومنٹ تھی ایک اصلاحی مومنٹ تھی مسلمانوں کی اصلاح کے حوالے سے یہ چلائے گی ایک تحریک تھی اندر نائنٹین سنچری انیس میں صدی میں دیلیگرڈ مومنٹ ایم ڈیٹ اور ایلیگرڈ مومنٹ کا جو میجر اوبجیکٹیو تھا جو مقصد تھا ایم ڈیٹ کمانا مقصد ہوتا ہے اوبجیکٹیو ہوتا ہے ایم ڈیٹ ایم پروونگ ہند کے جو مسلمان جنہیں انڈیہ کے ہندستان کے جو مسلمان ہیں ان کی حالت کو بہتر کیا جائے ایم ڈیٹ ایم ڈیٹ سکولر جو کہ بہت بیٹے مذہبی سکولر بھی تھے اور لیڈر بھی تھے جو کہ تعلیم لانا چاہتے تھے مسلم طبقے میں ترقی بھی یعنی ایڈیوکیشن کے ساتھ ساتھ وہ مسلمانوں کی پروگرس کے خانہ تھے یادرے سٹوڈنٹ سے اس زمانے میں یہ زمانے کے ہم بات کر رہے ہیں مسلمان جو ہیں یعنی مسلم جو ہیں وہ ڈومینٹڈ تھے وہ مغلوب ہوئے تھے ایک تو بریڈیش کے ہاتھوں اور دوسرا جو ہے وہ ہندوں کے ہاتھوں اور خاص طور پر چونکہ انگریزوں نے اقتدار جو ہے وہ مسلمانوں سے چھینا تھا مغلوں سے چھینا تھا تو دیٹ سوائی نیچرلی وہ مسلمانوں کو ہی اپنا جو ہے وہ ایک رائیول جو ہے وہ جہاں پہ خیال کرتے تھے تو اس تناظر میں صدیم خان نے پھر مسلمانوں کو بہت یوسفل جو مشورے دیئے مسلمان سٹوگل کر رہے تھے سٹوگل کا مانا آپ جانتے ہیں سٹوڈنٹ جدو جہد کرنا اوپر آنے کی کوشش کرنا اپنا وقار خویہ آوہ بحال کرنے کی کوشش کرنا یا کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش وہ جو آپ جدو جہد کرتے ہیں سٹوگل کرتے ہیں اس کے لئے روز استعمال ہوتا ہے اس لئے میں نے یہ روز سٹوگلنگ استعمال کیا کہ وہ سٹوگل سٹیج پر تھے ایک تو مغل سلطنت کا زوال آ گیا تھا فال کا مانا بھی زوال ہوتا ہے ایک طرف جاہاں پہ برطانوی سامراجیت تھی اور برطانویہ نے یہاں پہ ہندوستان کو اپنی کلونی بنایا ہے سرسیم خان کی کیونکہ رسپیکٹ بہت زیادہ تھی اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں بجنور کے مقام پر بہت سے انگریز جو ہیں وہ مسلمانوں نے دبوچ لئے قابو کر لئے لیکن سرسیم خان کیونکہ ان کے والد صاحب کا اور ان کا کافی اثر اور سوخ تھا تو انہوں نے اپنا ذاتی اثر اور سوخ استعمال کرتے ہوئے ان انگریزوں کی جان بچائی تھی تو اس لحاظ سے جو برطانیہ جو تھا یعنی بریٹن جو تھا وہ سرسیم خان کو قدر کی نگاہ سے بھی دیکھتا تھا اور بھی بہت سے وجوہات تھیں جن کی وجہ سے سرسیم خان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا لیکن سرسیم خان نے ایک اقلی ایک تجویز اقل پر مبڑی جسے ہم کہہ رہے ہیں کہ لوجیکل ایک مسلمانوں کو تجویز دی کہ وہ انگریزوں کے ساتھ اس طرح ڈائریکٹ جو ہے وہ کنفلکٹ میں نہ آئیں کیونکہ زیادی بات ہے کہ انگریز طاقتور تھے ان کے پاس مین پاور بھی تھی ان کے پاس ویپنز بھی تھے اور وہ مارڈنائز بھی تھے اور وہ ڈوانس تھے مسلمان زبال کا اشکار تھے تو مقابلہ بنتا ہی نہیں تھا تو ساتھ ساتھ انہوں نے مسلمانوں کو یہ نہیں کہ سائیڈ پہ گیا بلکہ مسلمانوں کو سائنس اور ٹکنالوجی میں خاص طور پر سائنس علم کے شعبہ میں ایڈکیشن میں انہوں نے مسلمانوں کو گراہ قدر جو ہے وہ مشورے دیئے کہ وہ اوپر آئیں اور انہوں نے عملی طور پہ بھی اس قوالے سے بہت سا کام بھی کیا سالسیم خان اور وہ یقین کرتے تھے کہ موڈرن ایڈکیشن پہ مسلمانوں کا فیچر ڈیبینڈ کرتا ہے اور یہ کہ ایک تو وہ فہم بیدا کریں اپنے اندر اس بدل دی دنیا کے ساتھ ساتھ یعنی دنیا بدل رہی ہے لہذا ان کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ بدلنے چاہیے اقلی فیصلے جو ہے وہ کرنے چاہیے ناکہ جذبات پر اپنی فیصلے کرنے چاہیے بیک گرونڈ کو دیکھیں تھوڑا سا مزید تو یہ ویسے تو میں نے کافی لکھ دیا یہ پیسیج کافی ہے انیشل لیکن جن لوگوں کی رائٹنگ کپیسٹی اچھی ہے اور لرننگ کپیسٹی اچھی ہے وہ اس پیسیج کو بھی بیچ میں ضرور ڈالے برنا آپ اس کو شارٹ کر سکتے ہیں یہ بھلا پیسیج جو میں دوسرا آپ کے لئے پڑھ رہا ہوں اس کو شارٹ کیا جا سکتا ہے جب انگریز جو ہیں ہندوستان کا کنٹرول حاصل کر چکے تھے مسلم زبار لفٹ بینٹ مسلمان پیچھے رہے گا ان مینی ایریاز بہت سے شباجات میں سپیشل ان ایڈوکیشن خاص طور پر ایڈوکیشن کے فیلڈ میں مسلمانوں کی حالت بہت خراب تھی اور مغلوں نے بھی چونکہ کوئی سرپرستی نہیں کی تھی مغل تو اپنے باگ شاک بنانے میں لگے رہے ہیں مقبرے بنانے میں لگے رہے ہیں انہوں نے کوئی علمی سرپرستی اس قدر نہیں کی اس طرح یورپ کے اندر جو ہے وہ ایڈوکیشنل اور مارڈن ایڈوکیشن کی جو سرپرستی ہو رہی تھے اس زمانے میں بہت سے کنسیڈرڈ بلٹش آئیز رولر اور چونکہ وہ مسلمان جو ہیں وہ حکمران سمجھتے تھے کہ ان کو انگریزوں کو اپنے حکمران سمجھتے تھے نمید اور دشمن خیال کرتے تھے بہت سے مسلمان ایڈوکیٹر رہ گئے اور انگریزی دلیم کے طرح تو وہ جاتے نہیں تھے ہمارے علم اکرام بھی بعض جگہ پہ تریخ اس بات سے اس کی شاہد ہے کہ کئی جگہ پہ ہمارے علم اکرام جو ہیں وہ مسلمانوں کی رہا میں رکاوٹ کا باعث بنے ہیں جیسے کس دور کے جو سکالرز تھے وہ انگریزی کو سمجھنا پڑھنا اور اس کے اندر تعلیم حاصل کرنے کو معیوب خیال کر رہے تھے اور جبکہ سرسیل خان جیسے لوگ جو ہیں وہ چیز کو بھام چکے تھے کہ how important the modern education is or how important English is تو that's why انہوں نے اس چیز کو پر فوکس دلانے کی کوشش کی مسلمانوں کے جو کہ دوسرے جو روائیت تھی ہمارے علم اکرام تھے جو کہ نہیں کر رہے تھے ایز 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 منی مسلمز رمین ڈانو کیجر بہت سے مسلمان uneducated رہے جس نے دور رکھا ہونے from getting good jobs زہاری بات ہے کہ اگر ان کے باس modern education نہیں تھی انگریزی کا level بہتر نہیں تھا تو ان کو jobs کیسے ملتی اور ہندو جیتے چیز کے اندر چونکہ وہ بچڑک ویسا لے رہے تھے اور that's why ان کے لئے job opportunities زیادہ تھی تو مسلمان جو ہیں وہ اساس محرومی کا شغار بھی ہو رہے تھے اور participating and government اور نہیں وہ حکومت میں پھر ان کو شمولیت ہو رہی تھی and modern society اور جیتیز محاشرے میں سرسیمال خان realized that without modern education modern education کے بغیر مسلم would continue to fall behind مسلمان پیچھے ہی رہ جائیں گے اب اس علیگار مومن کا objective کیا تھا the main goal of علیگار مومن was to educate the muslims and help them to succeed in modern world یہ میں بارہاب دا رہا ہوں یہ sentence بارہاب repeat اور ہے students آپ اس کو فوکس کر لیجئے کہ یہ کتنا situation اور ساتھے ساتھ وہ یہ سمجھتے تھے مسلمانوں کو اپنی روایتی اسلامی تعلیم حاصل کرنی چاہیے یہ نہیں کہ سرسیمال خان مسلمانوں کی جو روایتی اسلامی تعلیم ہے اس کے خلاف تھی ایسا کچھ نہیں بلکہ انہوں نے مسلمانوں کو کہا تھا کہ اپنی جو identity اپنی جو شناخت ہے اس کو برقرار رکھیں یعنی اپنا لباس ویسا رکھیں اپنا حولیہ مسلمانوں والا رکھیں آپ کے چہرے پہ داڑی ہو سرسیمال خان بتاتے خود جو آپ اس کی ان کی اگر آپ حولیہ تنبی ان کو دیکھیں تو وہ خود ایک دین کی جو چھلک ہے ان کے چہرے پہ نظر آتی ہے he wanted to bridge up the gap اور وہ gap کو bridge up کرنا چاہتے تھے جو کہ انگریز اور مسلمانوں کے گیپ آ گیا تھا اس کو وہ ایک پل کا کھردار ادا کرنا چاہتے تھے تاکہ مسلمان بھی فائدہ اٹھا سکے ان مواقعوں سے جو کہ تعلیم کی شعبہ میں تھے جابز کی شعبہ میں تھے اور کیا پولیٹکس میں تھے سماجی ریفارمز کو بھی زیادہ بات پرموٹ کرنا چاہتے تھے کہ وہ ترقی کو گلے لگائیں اور ان کے جو پرانے رسوم اور روائے تھے یا ان کے جو طور ترقے تھے اوٹ ڈیٹڈ پرانے کو کہتے ہیں اس کو چھوڑ دیں سرساند کی خدمات یہ اچھا ہے یہ میں نے سٹوڈنٹس اوپر جتنا بھی ترقی علیگرڈ کا والے سے لکھا اگر تو ترقی علیگرڈ کا والے سے آئے تو پھر آپ نے یہ پورا ہی لکھنا ہے یہ والا لیکن اگر آپ کو سرساند کی خدمات کا والے سے آئے تو آپ اوپر والے جو تین ہیڈنگز میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں تین پورشن آپ اس کو شورٹن کر سکتے ہیں اس میں سے مین باتیں آپ صرف لے لیجئے گا گولز ابجیکٹیوز اور علیگرڈ مومن علیگرڈ مومن کی گولز کہتے ہیں ابجیکٹیوز کہتے ہیں مین گول علیگرڈ مومن وہ اس طرح موسلم مین ابجیکٹیوز مسلمانوں کو ایڈوکیٹ کیا جائے اور انہیں ہیلپ آٹ کیا جائے کام جب بھی مورڈن دنیا میں سردیمت کان بلیب دیٹ مسلم شورٹ لرن انگلیش اور اس طرح سردیمت کان بلیب کرتے تھے مسلمان انگلیش سیکھنا جائے مورڈن سائنس سیکھنا جائے ان ایڈیشن ٹو سوری یہ پیرا سٹوڈنٹس میں نے پہلے پڑھ لیا ماظرط کے ساتھ یہ پیرا ہم پڑھ رہے تھے یہ دوارہ سردیمت کان سردیمت کان سردیمت کان کی سردیمت کان ہم دیکھتے ہیں سردیمت کان واز ڈرائمنگ فورس اور زیادی بات ہے وہ ایک ڈرائمنگ فورس تھے روح روح پوری روح تھے ان تھک کوشش کی ان تھک یعنی ٹائر کمانا تھکنا ہوتا تھکا دینے مال ہوتا اور ٹائر کی جو بنیادی کانٹریبیوٹس تھے انہوں نے جو حصہ ڈالا کانٹریبیوٹ کیا وہ یہ زیل میں ہے سب سے پہلے فانڈنگ آب تھا محمدن اینگلو اورنٹیل کالج کی بنیاد علیگرد میں رکھے گی ہم جانتے لہور میں ہمارے آیا یہ مخفف ہے محمدن اینگلو اورنٹیل کالج تو یہ اس طرح کے کالج جو بنیاد غازی آباد ایک علاقہ تھا انڈیا مراد آباد کا علاقہ تھا وہاں پہ انہوں نے سکول بھی قائم کی اور ساتھ ساتھ انہوں نے محمد اینگلو اورنٹیل کالج قائم کیا علیگرد میں اور اس کا میجر اجیکٹیو میں نے آپ کو بتا دیا مسلمانوں کی تعلیمی امپرویمنٹ تھی بیچ لیٹر پہ گئی علیگرد محمد یونیورسٹی جو کے بعد میں علیگرد مسلم یونیورسٹی بن گئی جس کالج سینٹر فار مارڈن ایڈیوکیشن اور مارڈن ایڈیوکیشن مرکز بن گیا جہاں مسلمان نگریزی سیکھتے سائنس سیکھتے تھے انہار مارڈن سبجیکٹ سالانگ اسلام سٹیڈیز اور ساتھ ساتھ اسلام سٹیڈیز پہ کالج پلی ای کروشیل کالج نے اہم کردار ادا کی نیو جنیو جنیویشن مسلم لیڈر سکولر ایڈیوکیٹ کرنے مسلم لیڈر جتنے بھی نسل جنیویشن پیدا نئے نئی نسل پیدا مسلم لیڈر سکولر سکولر کی اس کو مائنڈیوٹل ایبزرو کیا اور واپس آ کر انہی گراؤنڈ پہ انہی بنیاد انہیں تعلیم کا آغاز کیا مسلم سرسید مسلمان کو انکرش کیا to learn English and adopt modern education which was to complete in the modern world he believed that by learning new subjects like science mathematics and technology اور وہ یکین کرتے تھے مسلم جو سائنس سیکھیں mathematics سیکھیں اور technology کو سیکھ کر مسلم کو improve their social and economic condition تو وہ اپنی مالی اور سماجی معاشیت کو حالت کو بہتر بنا سکتے ہیں to make them accessible to Muslim students تاکہ ان کی رسائی مسلمان طالبی لوں تاکہ ہو سکے مسلمان انگریزی زبان میں اس وقت آگے نہیں تھے backward تھے تو سرزیمت خان نے مسلمان کو facilitate کرنے کے لئے بہت انگریزی کتوب کا ترجمہ عبود میں کر ڈالا تاکہ مسلمان کو بینفٹ ملے سو writing journalism اگر ہم ان کی تحریروں کی بات کرتے ہیں اور ان کی صحابت کی بات کرتے ہیں صحابتی میدان میں بھی سرزیمت خان نے بہت سا اہم کردار ادا کیا یہاں پہ لوکل مسلمان کے لئے سرزیمت خان بات پروفل رائٹر اور وہ ایک پرولیف قسم کے گہرے رائٹر تھے گہرائی کے ساتھ لکھین والے رائٹر تھے اور اپنے آئیڈیاز کو پھلانے کے لئے وہ اپنی رائٹنگ کو استعمال کرتے تھے اور سیوریل بکس انہوں بہت سی کتابے بھی لکھی ہیں اور بہت سے مزامین لکھے جس میں انہوں نے واضح طور پہ بتانے کی کوشش کی کہ کیوں موڈن مسلمانوں کے لئے ضروری ہے یہ رسالہ کی بنیاد بھی رکھی اس کا آغاز کیا رسالہ بڑے امپورٹ سٹوڈنٹس مارکر سے لکھے کا پیپر میں تحزیب الاخلاق تو یہ رسالہ تحزیب الاخلاق بہت فیموس ہوا جو مسلمانوں کے لئے سماجی سیاسی اور ایڈیوکیشن کو ڈسکس کرتا تھا مسلم سرزم مسلمانوں کو انکرچ کرتے تھے پھر پر مسلم بریٹیش ریلیشن کو بھی بریٹیش کرنے کی بات کی گئی آفٹر دا انڈیان ریبلیان آف ایٹین آئیٹ 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 مسلمانوں اور بریٹیش میں جو ریلیشن کے ورڈ ٹین کشیدگی کا شکار ہو چکے تھے مسلم کو ٹھولی آئیٹ اپنی کنڈیشن کو بہتر بنا سکتے ہیں بریٹیش گورنمنٹ برطانی حکومت کے ساتھ اچھے تلقات استوار کر کے تو ریڈیوز کو دور کرنے کی کوشش کی آئیٹ مسلم اور مسلمان کو اکسایا کہ وہ اہل برطانی ساتھ تاون کریں لڑنے کی بجائے اپنے ہی ہرس سے بے شک تو دلگر مومنٹ کا اثر کیا ہوا اس کا نتیجہ کا نکلہ اور یہ آپ سوال کا سب سوال پورشن ہے دلگر مومنٹ ہی اس دیر پہ اور بڑا گہرا لاشتنگ امپیکٹ ہوا دیر پہ جو کہ دیر تک جس کے دور رس نتائج نکلیں جو کہ گہرائی تک اثر کرے انڈیا میں بنیاد رکھ دی فونڈیشن بنیاد رکھ دی مسلم ایڈیوکیشن امان مسلم اور موڈر ایڈیوکیشن کی مسلمان میں ہی ہی کمپیٹ کمپیٹ کنی جو پولیٹک پاکستان مومنٹ مومنٹ محمد جنہ بھی بہت متاثر ہوئے بی آئی 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 مومنٹ سی اس کا خلاصہ نکالتے ہوئے تھوڑا سمی نمائز کر لیتے ہیں درجہ بالا گفت بنیاد پر ہم یہ کیا نکال سکتے ہیں دی مومنٹ اور سرسلسل موڈر کنی کوشش تھی بہت نازو کردار رضا کیا برنگ ایڈیوکیشن پرگرس ریفارم مسلم انڈیا مسلم ایڈیوکیشن لانے میں پرگرس لانے اور ریفارم سلانے سرسل دیجن اور سرسل موڈر مسلم کمیونٹ ایک موڈر اور جدید پڑی لکھی مسلم طبقے کی اس چیز نے حل پور کیا آنے والی سوشل اور ان کی جسماجی جنرلیسٹک صحافتی پلیٹکل سیاسی اور جو تلیمی خدمات ہیں آج بھی یاد ہیں اور یاد رکھی جائیں گی سٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا آج کے لیکچر اسے پہلے سٹوڈنٹس میں فور لیکچر پاکستان سٹیڈیز کی آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں بہت آسان زبان میں لکھے سٹوڈنٹس یہ مٹیریل ہیں انسیرا یہ ٹوٹل تیرہ سے